موسیقی 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 کا جڑا اور اوور میں چودہ رن دیئے اور اب جیت کے لیے تین اوور میں اکتالیس رن کیا وشکتہ تھی اور اب مقابلے میں رومانچ پیدا کرنے کے لیے ہرشل پٹیل آئے جو بینگلور کی ٹیم کی جیت کی دہلیز پر لے جانے کا کار رکھ کرنے والے کھلاڑی ہیں لیکن ہرشل پٹیل نے بینا گیند ڈالے چھہرد دشاہیم گیند بازی کے روپ میں دے دیئے اور اس کے بعد دو گیند بازوں نے واپسی کرتے ہوئے بھی ایک بھی رن نہیں دیا اور تیسری گیند پر مارکز اسٹوینیس کو رجت پٹیدار کے ہاتھوں نو گیندوں پر ایک چھکے کی مدد سے نو رن بنا کر آؤٹ کر دیا اور بلے بازی کرنے کے لیے ایوام لویز آئے اور واپسی کرتے ہوئے ماتر دو رن دیتے ہوئے اوور میں آٹھ رن دیئے اور اور گیند بازی کرنے کے لیے جوش ہیزل بود آئے اور جوش ہیزل بود نشاندار گیند بازی کرتے ہوئے اوور کی چوتھی گیند پر سیٹ بلے باز کپتان کیل راہول کو اٹھاون گیندوں پر تین چوکے اور پاتھ چھکوں کی مدد سے 89 رن بنا کر آؤٹ کرا اور پوری طریقے سے مقابلہ اپنی گرفت میں کر لیا اور بلے بازی کرنے کے لیے بلے باز کنال پانڈیا آئے اور ان کو پہلی ہی گیند پر کوٹ اینڈ بولڈ جوش ہیزل بود نے کر دیا اور بینہ کھاتا کھولے پویلین کا راستہ دکھایا اور دو وکٹ کے ساتھ نو رن دیا اور انتیم اوور میں جیت کے لیے چوبیس رن کیا وشکتہ تھی اور گیند بازی کرانے ہرشل پڑی لائے اور اوور میں چمیرہ کے ہاتھوں اوور کی تیسری گیند پر چککہ کھایا لیکن اس کے بعد واپسی کرتے ہوئے ایک بھی رن نہیں دیا اور مقابلہ چودہ رن سے جیت لیا جس میں بینگ لور کی طرف سے جوش ہیزل بود نے تین وانی دو ہرشل پڑی لور محمد سیراج نے ایک ایک بگٹ حاصل کی اور سیمی فائنل میں اپنی ٹیم کو بچایا دوستو آپ کے حساب سے اس مقابلے کا ٹرننگ پوئنٹ کیا رہا اپنی رائے نیچے دیئے کے کومنٹ بوکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد